مدنی پھول جس نے مجھ پر ایک بار دروشری پڑھا اللہ عز وجل اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے دس گناہ مٹاتا ہے دس درجات بلند فرماتا ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک صلو اللہ و سلام صلو اللہ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی قرش یا حاشمی یا مطالبی یا رسول اللہ مٹے مٹے پیارے پیارے اسلامی بھائیو ابھی ہم نے درود پاک کی ایک فضیلت سنی کہ جو کوئی ایک مرتبہ دروشری پڑھتا ہے اللہ تعالی اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے اس کے دس گناہوں کو مٹاتا ہے اور اس کے دس درجات کو بلند فرماتا ہے اس طرح کی بے شمار فضیلتیں درود پاک کی ہم پڑھتے اور سنتے ہیں اور بالخصوص جیسے آج شب جمعہ ہے تو شب جمعہ اور جمعہ کے دین کو درود پاک پڑھنے کے اس کے علاوہ فضائل بیان کیے جاتے ہیں بدخصمتی سے ہم چونکہ وقت کی اہمیت اور ہماری ان آتی جاتی سانسوں کے نظام کو سمجھنے میں کچھ ناکام سے ہوتے جا رہے ہیں جس کے سبب سے ہمارا بہت سارا وقت ان کاموں میں صرف ہوتا ہے جن کی یا تو شرعن اجازت نہیں ہوتی ناجائز ہوتے ہیں حرام ہوتے ہیں وغیرہ یا پھر نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ حضور ہونا تو یہ چاہیے کہ وقت کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے ہم قصرت کے ساتھ دروش شریف پڑے جیسے کہ وہ ہمارے شیخ طریقت عمیل سنت کا یہ استغاثہ لکھا ہوا ہے ذکر و درود ہر گھری وردے زبا رہے ذکر و درود ہر گھری وردے زبا رہے وردے زبا رہے میری فضول گوئی کی عادت نکال دو میری فضول گوئی کی آدت نکال دو تو یہ استغاثہ امیر اللہ سنت کا ہے یہ التجاہ ہے کہ ذکر و درود ہر گھری وردے زبا رہے اس کے بے شمار فضیلت ہے اور زبان اگر ذکر و درود سے تر نہ رہے اوقات اکار ذکر و درود سے بھرپور نہ رہے تو اس کے جو نقصانات ہیں اس کا ایک نقصان جو کہ یوں سمجھئے کہ جنت میں بھی افسوس جسے ہو وہ کتنا بڑا نقصان ہوگا کہ جنت میں حضن و ملال نہیں ہے لیکن جنت میں بھی افسوس کی ایک صورت موجود ہے اور وہ یہ ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علی و سلم کا فرمان باقرینہ ہے اہل جنت کو کسی چیز کا بھی افسوس نہیں ہوگا سوائے اس سات یعنی گھڑی کہ جو دنیا میں اللہ عزو و جل اللہ کے ذکر کے بغیر گزر گئی وہ گھریاں جو گزر گئی اب اللہ عزو جل کے ذکر کے بغیر جو گھریاں گزریں اس پر اہل جنت کو جنت میں جب افسوس ہونے کی روایت ملی تو جن کی گھریاں جن کی اوقات جن کی سعات ہیں جن کے شب و روز گناہوں میں گزریں اللہ عزو جل اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ علیہ سلم کی نافرمانی میں گزریں اس کی محرومی اور اس کی مطلب جو افسوس یا اس کے جو ندامت ہوگی اس کا کیا علم ہوگا لہذا ایک کاش ہمیں اپنے وقت کی اہمیت کا اندازہ ہو وقت کی اہمیت کا احساس ہو یہ ہمیں احساس ہو کہ میں جس وقت جہاں ہوں وہاں دنیا اور آخرت کا فائدہ زیادہ آئے کہ وہاں جہاں مجھے جانا چاہیے وہ دنیا اور آخرت کا فائدہ زیادہ ہے کچھ سوچنے کے لئے چند ایک مدنی پھول ارز کر رہا ہوں سوچا کریں اور اس میں اچھی اچھی نیتوں کو ہم شامل کریں ہم میرے سنت پچھلے دنوں کسی بزرگ کے حوالے سے وڑا پیارا مدنی پھول عطا کیا اور واقعی جس کی دنیا اور آخرت کو بہتر بنانے کی سوچ ہوتی ہے وقت کی اہمیت جس کے پیش ندر ہوتی ہے اس کے لئے یہ بہت ہی انمول اور فیمتی مدنی پھول تھا وہ یہ تھا کہ جب رات کو سو رات کی نیوٹی کرتا رات کو آرام کرتا ہے جب ہم سوتے ہیں تو وہ وقت چھے گھنٹے سات گھنٹے آٹھ گھنٹے جتنا بھی وقت ہم آرام کرتے وہ بستر پر پڑے ہوئے ہیں نہ زبان حرکت ہے نہ کوئی تصویر پر کچھ بھی نہیں کر ہے لیکن جسے وقت کی اہمیت اور دنیا اور آخرت کو بہتر بنانے کی سو